السلام علیکم میرے سمجھدار پاکستانیوں در نام ریحان تاریخ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چیلل اور فیس بک پیش دیکھ رہا ہے کروڑ ہاں درود آقائے دو جہاں نبی مہربا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وار اس امید کے ساتھ اس ویلوک کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ملک کے فیصلہ سازوں کے دلوں میں سمجھدار پاکستانیوں کے لیے نربی پیدا کر دے آج یوم پاکستان کے موقع پر وفاقی دان الحکومت اسلام آباد میں پریڈ گراؤنڈ شکر پڑیاں میں ریوائیتی پریڈ کا انعقاد کیا گیا جہاں سیول اور اسکری قیادت موجود تھی اسکری قیادت خصوصاً تمام سافسس چیفز چیئرمنٹ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی چیف آف دی آمی سٹاف جول سید حافظ آسم منیر اور سیول قیادت پریزیڈنٹ آصف علی زرداری اور وزیر آزم شہباز شریف بھی باقے پر موجود تھے اس پریڈ کی خاص بات یہ ہے کہ سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان صاحب بھی موجود تھے چینی وفت بھی موجود تھا سفرا بھی موجود تھے لیکن ان کمپیرزن بھی آدھر پریڈز یعنی نائنٹین نائنٹی سیون کی خصوصی پریڈ کے جس میں چوون ممالک کے مندوبین شریک تھے آج اتنی بڑی تعداد کے اندر غیر ملکی مندوبین دکھائی نہیں دیا ہے خاص بات یہ ہے کہ سپریڈ کی ایک تصویر خاصی وائرل ہو رہی ہے جس میں بتایا یہ جاتا ہے کہ جنرل آصف غفور ہیں جو شہباز شریف کو سلیوٹ کر رہا ہے میں اس تصویر کی حقیقت آج کے اس ویلوگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور پرٹیکلرلی ایک سیگمنٹ کی طرف سے جب یہ اس تصویر وائرل کی گئی میں اس کو فیک نیوز کہوں تو شاید مناسب ہوگا بلکہ یہی بہتر ہے کیونکہ مجھے اس تصویر کی حقیقت آپ کے سامنے آشکار کرنی ہے اب جنرل آصف غفور سے عداوت یا مخاصمت ایک پرٹیکلر سیگمنٹ کو ہے اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہے دیکھیں لیفٹ نے جنرل آصف غفور صاحب اس وقت انڈی او کے چیئرمن ہے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے چیئرمن ہے اس کے علاوہ جنرل آصف غفور صاحب بی جی آئی ایس پی آر بھی رہے ہیں جنرل آصف غفور صاحب بلوچستان میں کور کمانڈر بھی رہے ہیں خاص طور پر جنرل سرفراز کی شہادت کے بعد جب ہیلیکاپٹر گرہ تھا تو اس کے بعد جنرل آصف غفور کو کور کمانڈر بلوچستان کور کمانڈر پویٹا لگایا گیا تھا اب جنرل آصف غفور چیئرمن انڈی او کے طور پر کام کر رہے ہیں خدمات سر اجاب دے رہے ہیں جنرل آصف غفور سے متعلق عدابت یا مخاصبت اس لیے ہے کہ جس وقت نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اور ڈان لیکس کا معاملہ آیا تھا and i still remember کہ 29 اپریل 2017 کو آئی ایس پی آر نے ایک ٹویٹ کی تھی جنرل آصف غفور صاحب کی طرف سے جو ٹویٹ ہوئی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ ڈان لیکس کے معاملے پر جو انکواری رپورٹ سامنے آئی ہے اور انکواری کمیٹی نے جو معاملات مرتب کر کے سامنے رکھے ہیں they stand incomplete وہ incomplete ہے اور clarification مناسب نہیں ہے and this notification is rejected یعنی وزیراعظم پاکستان کی طرف سے جو notified ہوا اس notification کو آئی ایس پی آر نے کہہ دیا کہ this notification is rejected اور پھر ڈان لیکس کا وہ معاملہ تھا ultimately سرے آئی نہ تو یہی دکھائی دیتا ہے کہ پنامہ لیکس کا معاملہ تھا لیکن اصل میں ڈان لیکس وجہ بنی کہ ملک کے وزیراعظم کو گھر جانا پڑا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب عمران خان صاحب وزیراعظم بنتے ہیں تو آصف غفور صاحب اپنے ٹوٹر ہینڈل پر یہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ وَتُو عزو منتشاہ وَتُو ظِلُ منتشاہ اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے ظلت دیتا ہے اس بات کو اس بانے میں لیا گیا کہ جالا آصف غفور صاحب ایک پلٹیکل پارٹی کے محبت میں گرفتار ہیں یعنی پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار میں لانے میں کرسی وزارت پر بٹھانے میں کرسی صدارت پر بٹھانے میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جہاں بہت زیادہ رول تھا تو وہیں جلل آصف غفور ایک اہم پلئر کے طور پر کام کر رہے تھے اس لیے ایک پٹیکلر جو پلٹیکل سیگمنٹ ہے اس کی مخاسمت یا عداوت جلل آصف غفور سے اور اب بھی یہ پوست کیا جاتا ہے کہ جلل آصف غفور کو کور کمانڈر ملوچستان سے اس لیے ہٹایا گیا ہے کہ کچھ لوگ چاہتے نہیں ہیں کہ وہ چیف آف دی آمی سٹاف بنیں اور آپ کو بتا ہے کہ ہمارے ہاں چیف آف دی آمی سٹاف کی پوزیشن تو بہت پریٹیکل ہوتی ہے تو اس کو اس کے ساتھ ترتی کیا جاتا ہے کہ اس وقت ان کو کھڑے لائن لگایا ہوا ہے یا ان کو چیرمن انڈیو لگایا ہوا ہے میری دانس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج کے اندر اپنا ایک سسٹم ہے اپنا ٹراسفر پوسٹنگز کا نظام ہے اپنا ترقیوں کا اور تقرریوں کا نظام ہے لیکن اس کو اس انداز میں دیکھا جاتا ہے کہ جلل آصف غفور کیونکہ عمران خان کی محبت میں گرفتار تھے عمران خان کے ساتھ ان کی بہت زیادہ درینہ یوں کہیے کہ محبت تھی اس لیے جلل آصف غفور اس کا بھرپور کردار تھے جو عمران خان صاحب کی حکومت میں ایک ہائیبرٹ ریجیم چل رہی تھی آل دو ابھی ہائیبرٹ پلس ریجیم ہے آج جو تصویر وائرل ہوئی میرے سمجھدار پاکستانیوں اس میں جو جنرل ساپ دکھائی دے رہے ہیں وہ ہماری تحقیقات کے مطابق جلل آصف غفور نہیں ہے انفورچنٹلی مجھے بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بڑے ہی سیزن جنرلسٹ بڑے مین سٹیم جنرلسٹ نے اس تصویر کو اٹھایا اس تصویر کو لگایا اور پٹیکلرلی پاکستان مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا کی طرف سے اس تصویر کو ویڈیو کلپ کو دکھایا گیا اور بتایا گیا کہ دیکھو یہی وہ جنرل آصف غفور ہے جس نے نوٹیفکیشن ریجیکٹڈ کی ٹویٹ کی تھی یہی وہ جنرل آصف غفور ہے جو عمران خان کی محبت میں گرفتار تھا یہی وہ جنرل آصف غفور ہے جس نے عمران خان کی وزیراعظم بننے پر وطو عزو منتشاہ وطو ظل منتشاہ کی ایک ٹویٹ کی تھی اور دیکھئے کہ آج کیسے وہی جنرل آصف غفور شہباز شریف کو سلیوٹ کر رہا ہے دیکھئے ویسے تو سلیوٹ کرنا کیونکہ جو عسکری قیادت ہے یا عسکری افسران ہے وہ وزیراعظم پاکستان کو سلیوٹ تو اس لیے کریں گے کہ وزیراعظم پریمیر آف دا کانٹری ہے چیف ایگزیکٹیف آف دا کانٹری ہے ظاہر ہے وہ جو فوجی افسران ہے یا سرکاری افسران ہے خاص طور پر باوردی افسران ہوں گے تو وہ وزیراعظم کو سلیوٹ کریں گے اور ہونا بھی ایسی چاہیے ویسے ملٹری اسٹابلشمنٹ کی بات تو بہت ہو گئی اور فیام میں ہم کہتے کہ فوج مختارے کل ہیں ایسا ہونا نہیں چاہیے اگر کوئی فوجی سلیوٹ کرتا ہے وزیراعظم کو تو ظاہر ہے وہ اس پہ بنتا ہے فرض ہے اس کو کرنا پڑے گا یہ اور بات ہے کہ اس وقت کا جو وزیراعظم ہے اس پہ الزام یہ ہے کہ یہ چوری شدہ ووٹوں سے وزیراعظم بنے ہیں یا یہ منڈیٹ چور حکومت ہے خیر کتا نظر اس بات سے میرا کیونکہ ٹاپک یہ نہیں ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جنہیں جنرل آصف وفور بنا کر دکھایا جا رہا ہے وہ اصل میں لیفٹنر جنرل شاہد امتیاز ہیں یہ لیفٹنر جنرل شاہد امتیاز ہیں جو صف میں کھڑے ہوئے تھے کہ جب وزیراعظم نے مصافحہ کیا تو انہوں نے وزیراعظم کو سلوٹ کیا اور صرف یہی نہیں تھے بلکہ اور بھی جنرل تھے جنہوں نے وزیراعظم کو سلوٹ کیا اب لیفٹنر جنرل شاہد امتیاز کا جو تعلق ہے وہ وہ ٹینٹھ جو ٹینٹھ کاؤپس ہیں اس کو کمانڈ کرتے ہیں کمانڈر ٹینٹھ کاؤپس ہیں اور لازٹ یئر آکٹوبر کے اندر وہ بارہ آفیسرز جو میجر جنرل سے ترقی پائے تھے اور لیفٹنر جنرل بنے تھے ان میں لیفٹنر جنرل شاہد امتیاز کا نام بھی شامل تھا اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ لیفٹنر جنرل شاہد امتیاز ان آفیسرز کے لیے یہ کیو بے ہارٹ فیورٹ ہے جو ڈی جی آئی سائی لگ سکتے ہیں اور اس حوالے سے ایک ریومر بھی آئی پچھلے دنوں ایک خبر پھیلی بھی کہ شاہد امتیاز صاحب کے نام پر ڈی جی آئی سائی کے لیے غور ہو رہا ہے اور آج کا جو ویجول یا جو کلپ ہے وہ مستقبل کا پتہ بھی دے رہا ہے کہ ہو سکتا ہے لیفٹنر جنرل شاہد امتیاز صاحب بطور ڈی جی آئی سائی اپوائٹ کر دیا جائے کیونکہ ندیب انجب صاحب کی جو اپوائٹمنٹ کی مدت ہے وہ ختم ہوئی اس کے بعد ایکسٹینشن کی مدت بھی اپنے اختتام کو پہنچنے والی ہے اور اس کے بعد ظاہر ہے نیا ڈی جی آئی سائی آنا ہے تو شاہد امتیاز صاحب بڑے ہوت فیورٹ ہے کہ جن کو نیا ڈی جی آئی سائی اپوائٹ کیا جا سکتا ہے آج کی اس تقریب میں جہاں بہت سارے مناظر دیکھنے کو ملے وہیں یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ وہاں پر جو جانسن تارک ہیں اچرا واقعے میں وہ دکاندار جس نے اس خاتون کو اپنی دکان میں جگہ دی تھی اس کو سیلیوٹ اس کو سلامی پیش کی اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ جو سیالکورٹ واقعہ ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا نا کہ جب ایک شرلنکن شہری کو مارا گیا تھا ماب لنچنگ کا واقعہ پیش آیا تھا تو پھر وہ شہری جس نے بچایا تھا اس کو آکے بچایا تو نہیں تھا روکا تھا روکنے کی کوشش کی تھی ریزسٹ کیا تھا ماب کو تو اس کو بھی اسی طرح بھلا کر اپریشیٹ کیا گیا تھا تو اچھی بات ہے یہ روایت بہت اچھی ہے اور ہونی بھی چاہیے اب بہت ساری کانٹروورسی ایسی بھی ہے کہ ان پریڈز کے اوپر کتنی لاکت آتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی مجبوری ہے پاکستان کو ایک سیکیورٹی سٹیٹ بنا دیا گیا ہے بھارت کے ساتھ جو مابلہ ہمارا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ اگر ایک کھرب روپے کا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ بیس تیس کروڑ روپے اس پریڈ پر لگ جاتا ہے بہت سارے ایسے مبالکے جہاں پریڈز نہیں ہوتی این آئی ریمیبر کہ دوزار انیس میں غالباً جب ڈانلڈ ٹرمپ جو ہے وہ رشیہ کے اندر مناکت ہونے والی بڑی پریڈ کو وٹنس کر کے آئے تھے تو ان کے دل میں خواہش جاگی تھی کہ امریکہ کے اندر بھی ایسی پریڈ ہو واشنگٹن ڈی سی کے اندر بھی ایسی فوجی پریڈ کی جائے لیکن وہاں پر کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت کی تھی اچھی خاصی ریزسٹنس تھی کہ اس سے ایک ایسی روایت پڑ جائے گی کہ جو جمہوری کلچر کے لیے اچھی نہیں ہے بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں شمالی کوریا ہے وہاں پر پریڈ ہوتی ہے چائنہ کے اندر بڑی عظیم الشان پریڈ ہوتی ہے رشیہ کے اندر بڑی عظیم الشان پریڈ ہوتی ہے بہت سارے ایسے ممالک اور پاکستان میں بھی یہ جو پریڈ کی روایت ہے یہ ڈکٹیٹر دور کے اندر خاص طور پر جلز یاالحق کے دور کے اندر تو بڑی شد و مد کے ساتھ یہ پریڈ ہوتی رہی اور روایت بھی تب ہی پڑی کہ اس طرح سے جو اسکری جو حرب کا سابان ہے اس کو شوکیس کیا جائے دفاعی قوت کا مظاہرہ کیا جائے تو یہ ظاہر ہے تالے آزماؤں کی خواہش بھی رہی ہے اور یہ ہوتی بھی رہی ہے تو جو جمہوری معاشرے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوری معاشروں میں اس طرح کا مابلہ لیکن ہمارے ہاں تو سیکیورٹی سٹیٹ ہے اور ہمارے ہاں ڈیفنس بجٹ بہت زیادہ ہے اس کی اوپر تنقید اپنی جگہ پر دوسری امپورٹن چ چیزی ہے موسکو کے اندر جو اٹیک ہوا اس میں بڑا الزام ڈالر ٹرمپ نے باراک اوباما کے اوپر اور پٹیکلرلی ہیلری کلنٹن کے اوپر لگا دیا ہے کیونکہ وہاں سے جب یہ بات آ رہی ہے کہ آئی ایس آئیس اس کے اندر ملابس ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آئی ایس آئیس نہیں بلکہ آئی ایس آئیس کو بنانے والے اس کو جو فاؤنڈرز ہیں جو باراک اوباما یا ہیلری کلنٹن ہے یہ موسکو حملے کے ذمہ دار ہے آل دو روس کی طرف سے یوکرائن کے اوپر بھی اٹیک کیا گیا کہ یوکرائن اس کا ذمہ دار ہے لیکن امریکہ نے تردید کی جی یوکرائن اس کے اندر ملابس نہیں ہے یوکرائن نے بھی تردید کی کہ ہم اس کے اندر ملابس نہیں ہیں ہم پبلک کو کبھی نہیں ہمارا جو مقابلہ ہے وہ میدان جنگ کے اندر ہے ہم اس طرح سے اٹیک کبھی بھی نہیں کریں گے اور آئی ایس آئیس بتایا جا رہا ہے تو امریکی صدر ڈاللڈ ٹرمپ نے یہ سابقہ صدر اور صدارتی دوڑ کے اندر شابل ٹرمپ صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب اس کے ذمہ دار باراک اوباما ہے اور ہلری کلینٹن ہے اب جو موسکو میں ہوا بڑا ہی تکلیف دے ہیں اور رات موسکو سٹی ہال کے اندر جب ایک کانسٹ جاری تھا تو وہاں پر چند باوردی لوگ انٹر ہوئے اور گولیوں کی جو تر تراہت ہیں وہ بیس پچیس منٹ تک سنائی دیتی رہی اور اس کے نتیجے میں چالیس افراد ہلاک ہو گئے سو سے زائد زخمی ہو گئے یہ بڑا ہی افسوسناک اور بڑا تکل شابا شریف دے ماملہ ہے لیکن دیکھنے کی اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ وہ جو عالمی جنگ یعنی جو انٹرنیشنل اسٹابلشمنٹ کی ایک جنگ ہے کیا یہ اسی کا شاخصانہ ہے اور اسی کے نتیجے میں یہ کرایا گیا ہے اور ڈالل ٹرمپ کا یہ سٹیٹمنٹ بھی یقین ان بہت علامنگ ہے شباز شریف صاحب سے متعلق ایک سٹوری ہے جس میں انہوں نے محمد عورنگزیب صاحب جو وزیر خزانہ ہے ان کی پاورز کو کلپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایک سٹوری اس میں بہت س سربراہ نہیں لگایا گیا نشکاری کا سربراہ نہیں ہے پاکچین سرمایہ کاری کی حوالے سے اس کے سربراہ وہ نہیں ہے اقتصادی کمیٹی کے سربراہ نہیں ہے صرف خزانہ تک بہدود کر دیا گیا ہے تو یہ کیا سٹوری ہے انشاءاللہ نیکس ویلوگ کے اندر اس بارے میں بھی بات کریں گے ابھی تک کے لیے ویلوگ کیونکہ لمبا ہو جائے گا ڈرائگ نہیں میں کرنا چاہتا نیکس انشاءاللہ ویلوگ کے اندر یہ معاملہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے تب تک کے ل اسلام علیکم